ہمارے ڈائیس پر ایک ایسے تند و مزا کے شاعر بھی تشریف رکھتے ہیں ایک ایسے ہاتھ سے کبھی بھی یہاں جلوہ افروز ہیں جو ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی کہہ کہوں کی باری سے کر چکے ہیں ان کا ایک ایک لفظ اور ہر ایک جملہ انسان کے سوئے ہوئے یا سنجیدہ ضمیر کو حسانے اور کہہ کہوں میں مصروف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ سجاد جھنجٹ جو اترا کھند سے تشریف لائے ہیں آپ زوردار تعلیوں کے ساتھ اسے فنکار اور کلمکار کا استقبال کیجئے آئیے سجاد جھنجٹ صاحب یہ مجمع یہ نظریں آپ کی منتظر ہیں بہت اچھا مشاعرہ مبارک بات پریش کرتا ہوں ہارون صاحب کو ان کے جتنے بھی تمامی ذمہ دار لوگ ہیں جنر محفظ رہ جائیے صرف آپ لوگوں سے تھوڑی شکایت لیے کہ آپ کا اپنا مشاعرہ ہے چھوڑا اکرام لمبا سفر کر کے آئے ہیں ظاہر سی بات ہے انہیں تھوڑا سا آپ کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت اس طریقے سے کہ تھوڑی سی باوازے بلند داد کی آواز آ جائے بچوں کو زیادے ترجی دی گئی ہے یا بچے زیادے مشاعرہ کا لذب لے رہے ہیں آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں تک بیٹھیں آپ داد سے اس نمازے اور طرح سے یہ جو خلا بیچ میں جیسے کرسیاں خالی ہو گئی ہیں آپ لوگ اسے معتبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو پور کر لیجئے تھوڑا سا آپ لوگ جو خالی کرسی آگے آ جائیں تو جس سے محسوس ہو کہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں آپ تھوڑی سی آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر آگے آ جائیں گے جو جو کرسیاں خالی ہیں وہ مہربانی کر کے آپ آگے تشریف لے آئے اس سے مشاعرہ بھی بنے گا اور آپ لوگوں کو بھی مزا آئے گا آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش ابھی مہمانے خصوصی سبھی لوگ تشریف رکھتے تھے ہاں چاہے کرسیاں ہی آگے کو یہ ابھی کچھ لوگ ذمہ دار لوگ تشریف رکھتے تھے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کا استقبال سب ہو جاتا ہے وہ تو خیر ذمہ دار تھے ادھیکاری لوگ تھے لیکن جو منتری لوگ جو نیتا لوگ ہیں وہ جب بھیڑ دیکھتے ہیں تو کوئی نا کوئی کچھ بھی کر کے جاتے ہیں ابھی مشاعرہ تھا حریدوار جہاں سے میں آزیروہ ہوتراکھن میں ایک منتری جی جا رہے تھے بیچ میں جا رہے تھے جیسے سب لوگ گئے ہیں اس میں ایک ایناؤنس کر کے گئے ابھی پیچھے ایک ہفتہ ہوا اسی میں مشاعرہ تھا تو اس میں چار مصرے میرے ہوئے تھے ملاحظہ کریں اسی سے میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ اس کو پرموشن ملے گا جس کے بچے تین ہیں کیا کہنے؟ اس کو پرموشن ملے گا جس کے بچے تین ہیں جاتے 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 منتری جی یہ بھروسہ دے گئے میں نے بیگم سے یہ پوچھا اپنے تینوں ہیں کہاں میں نے بیگم سے یہ پوچھا اپنے تینوں ہیں کہاں پولی بیگم جن کے بچے تھے وہ اپنے لے گئے بہت اچھے بہت ہو کیا کہنے ہو قومی ایک جیتی کا مشہرہ اس لئے بھی کہ سرسید ڈے اور دھن تیرس بیپا ولی کا ملن یہ دونوں کو رکھتے ہوئے ہمارے ہاستور سے حرم صاحب نے مشہرہ رکھا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں قومی ایک جیتی پہ میں جنجٹ چار مصرے پیش کرنا ہوں جی اتا کیجئے بھائی کہ دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے کیا کہنے دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے چھوکری ہے وہ جوہ سال میرے مالی کی کیا کہنے دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے چھوکری ہے وہ جوہ سال میرے مالی کی اور وہ سیہا فارم اندھیرے میں جو آ جائے نظر میں مسلمان بھی کہہ اٹھتا ہوں جیک آلی کی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے شکلہ جی تشریف رکھتے تھے شکلہ جی چلے گئے ہیں پترکار بندوں سے میری بڑی محبتیں ہیں پترکار بندوں جھاں بھی ہوتے ہیں تو مجھے بھی اکثر خاصتوں سے پیپر میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بڑی محبت ہے اس لیے کہ مجھے بھی اپنا اخبار میں پوٹو دیکھنے کو مل جاتا ہے شکلہ صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں پترکار جیتنے بھی ہم موجود ہیں ان کا بھی شکریہ دکھرتا ہوں اور سب سے زیادہ خوشی جب ہوتی ہے جب اس میں اخبار پہ جس پہ میرا پوٹو ہوتا اور اس کی ردی بن کے کسی جلے بھی والے کی ٹھیلی پہ پہنچ جاتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ خوشی تو جب ہوتی ہے کہ جب اس میں بار بار جلے بھی رکھ کے دیتا رہتا ہے اور ایک موقع ایس آتا ہے کہ میرے پوٹو کا نمبر آتا ہے اس میں جلے بھی رکھ کے کسی خوبصورت عورت کو دے دی جاتی ہے تو بڑے دل سے دعا اور سب سے زیادہ دعا تو جب نکلتی ہے جب وہ خوبصورت عورت اسے کھانے کے بعد چاڑتی ہے تو مجھے بڑا اور سب سے بڑا دکھ ہی ہوتا ہے کہ جب اسے پھیک دیتے ہیں اسے کتے جب چاہتے ہیں تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اس وقت بڑا سا بہت اچھی نظامت میرے دوست میرے گرم فرما اور میرے بڑے عزیز ہمارے بیچ موجود ہے جو دیبن سے شریف تشیب اگر ایک شیر بھی جنجت کبھی چوری کا پڑتا ہوں اچھا اگر ایک شیر بھی جنجت کبھی چوری کا پڑتا ہوں اٹھا کر آسما سر پر سبھی شائر بگڑتے ہیں کیا کہنے اگر ایک شیر بھی جنجت کبھی چوری کا پڑتا ہوں اٹھا کر آسما سر پر سبھی شائر بگڑتے ہیں مگر ان ناظمِ آلہ کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو دورانے نظامت دوسروں کے شیر پڑتے ہیں کیا کہنے بھائی بہت خوب جو دورانے نظامت دوسروں کے شیر پڑتے ہیں اب یہ موسم بدلا ہے تو کچھ ہمارے گلے پر بھی انفیکشن ہی ہو جاتا ہے کہ تھنڈا گرب پینے کا موسم نہیں ہے ابھی تھنڈا پانی پی لیا تھا کچھ دن پہلے تو میرا گلہ بیٹھ گیا اور گلہ اتنا بیٹھ گیا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی اور جب کوئی تکلیف ہو جاتی ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی آدمی کو تو وہ اپنی بیوی سے ہی شیئر کرتا ہے بیوی سے ہی مشوارہ میری ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب گلہ اچھا میرا تو گلے کا ہی کام ہے شاید لوگوں کا تو صبح ہمیں ڈلی ایوانِ غالیب میں مشہرہ تھا تو رات کو گلہ نہیں کام کر رہا تھا صبح مشہرے میں جانا تھا پریشان ہو کے سب کام کر کے نہیں گلہ کھلا تو اپنی وائیٹ سے میں اپنی بیوی سے رات کو ڈیڑھ بجے گلہ بیٹھ گیا کیا 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 واقعی انہوں نے دیکھا واقعی آواز نہیں نکل لی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ برابر میں ڈاک صاحب کا مکام ہے جب اتنی پریشانی ہے تو ان سے کوئی نہ کوئی دوائی لے لی جائے اتنا تو آرام ہو جائے گا صبح گلہ کھل جائے میں نے ان کی بات مانی اور میں بھاہر نکلا چوتھا دروازہ ڈاک صاحب کا تھا میں گیا اور جیسی دروازہ نوک کیا دروازہ بجایا تو ڈاک صاحب نے دروازہ نہیں کھولا ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت بیوی نے دروازہ کھولا اور جب میں نے ان سے مخاطب آواز تو نکل نہیں تھی اس کا فائدہ بھی ہوا جب آواز نہیں نکل نہیں میں ان سے مخاطب ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ہے ان کی بھائی بولی نہیں آجا ہوں تو کبھی کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے بہرحال چار مشرہ اور بلا جاکرہ ابھی تازہ چار مشرہ ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب رکھتے ہیں اس لیے بھی ڈائیس زیادہ بہت بڑھ ہے ہمارے نئے ساتھ مہاراست مدھیا پردیش اترہ کھان یہ سب وہ شہرہ اکرام اترہ پردیش جو انہوں نے ہمارے ہارون صاحب نے اکھٹے کیے ہیں بس سے میں حاضر ہوا تو بس میں چار مشرہ ہوئے پہلے بس میں جھنجٹ بھی ہوا جھنجٹ یہ ہوا کہ بس میں جگہ نہیں تھی جیسے ہی میں بس شہر آپ کا کونسا شہر کا جس سے بیٹھا ہوں میں جی جی شاہجا پور شاہجا پور سے بیٹھا تو سب بس میں جگہ نہیں تھی تو ایک سٹ پر ایک بوری رکھی ہوئی تھی بوری اور وہ بوری کے برابر میں ایک ساہب بیٹھے ہوئے تو تو میں نے انسا کہا صاحب یہ بوری ہٹ آئی ہے تو ہم بھی بیٹھیں گے کہ لیکن کہ دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے اس بوری کے اوپر جس پہ سٹ پہ لکھا تھا اس کی سٹ کے اوپر لکھا تھا ویکلانگ سٹ بہت اچھے بھائی بہت خوب بھائی پھر چنا دیجے تو اب دیکھیں صاحب چار مشنے جو ہوئے ہیں وہاں پر یہ ملایا جا کریں کہ بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل روبہ اچھا لگا بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل روبہ اچھا لگا میں نے جب چھیڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا کیا کہنے بس میں تھا اچھا لگا میں نے جب چھیڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا ہوسلا میرا بڑھا اور مستاخی جو کی دے کے اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا بہت اچھے بہت دے کر اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا ایڈیسل ایسپی صاحب بیٹھے تھے اس وقت کے چار مشرے میں سناتا تو ابھی بلا جا کرتا ہوں آپ لوگ سنیں کہ ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں ہوا یہ صاحب ایک صاحب نے مولی صاحب سے مشورہ کیا مولی صاحب ان کے دوست تھے مولی صاحب سے مشورہ کیا کہ اگر کسی غیر محرم کسی عورت کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گی ایک مشورہ کیا ایک وجہ تھی کہ اگر کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے کی تو مولی صاحب بولے وزو ہاتھ پیر ٹوٹ جاگے ہیں بہت اچھے اب ملاحظہ کریں اسی حوالے سے چار مشرے کہ ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں ہجامت ہو گئی اتفاقن ججبی تھا عشق مزاج اس لیے میری زمانت ہو گئی بہت اچھے بہت اچھے ایک دن کر بیٹھا جرمِ عشق میں اپنی تھانے میں ہجامت ہو گئی اتفاقن ججبی تھا عشق مزاج اس لیے میری زمانت ہو گئی اب بکرائید گئی ہے بکرائید کے موقع پر ماشاءاللہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ بکرائید کی نماز کا وقت جو ہے اتنا پہلے رکھا جاتا ہے جس سے قربانی آدمی صحیح وقت پر کر لے کہیں کہیں تو بلکل چھ بجے ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے کا وقت ہوتا ہے ہمارے ہاں ساڑھے ساڑھ بجے کا وقت صبح اقدم نماز پکڑنی تھی تو اور صاحب بھاگ کے نماز پکڑنی ہے صاحب اللہ اللہ پہلی رکھت سے نماز ملی لیکن بلکل پچھلی سب میں ملی لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ پہلی رکھت سے مل گئی پہلی رکھت سے مجھے یہ امید تھی اب میرے دو لڑکے بڑی تیز بھاگ آئے مجھے احساس ہوا ان کی ایک رکعت نکل گئی تھی پھر بھی انہوں نے ان کا سانس پھولا اور بھاگ کے آئے ہوا اس کا بات چاہتھ ہوں اس کے بعد سامجی نماز مکمل ہوئی رکوع ہوا ہوا قیم ہوا اس کے بعد جیسی سلام پھیرا گیا ایک طرف سلام پھیرا گیا دوسری طرف سلام پھیرا گیا نماز مکمل واہ دونوں آپس میں جیسی نماز مکمل ہوئی سلام پھیرا گیا جیسے لڑکا دوسرے سے کچھ کہہ رہا تھا تو میں بھی مخاطیوہ تو ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا دیکھا اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نماز نکل گئی تھی ایک اور احتجاز ایک اور قرب پیدا ہوا کہ گوشت بند اللہ کا شکر ہے بکرائیت میں ماشاءاللہ اتنا گوشت ابھی بھی فریج میں ہے اللہ کا کرم ہم نے پورے سال کا ہی رکھ لیا اللہ کا مالک گوشت ہو ایسی بند تو ہمارے تو اللہ کا کرم یہ ہے تو اب اچھا گوشت بند ہونے کی وجہ سے فائدہ بھی ہوا وہ فائدہ یہ ہوا چار نسرے پیش کر رہا ہوں گے کہ کیا فائدہ ہوا کہ اللہ میرے گھر کی قائم رہے عظمت اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت اب گھر میں میرے قورماؤ نان نہیں ہے اچھا اللہ میرے گھر کی اب قائم رہے عظمت اب گھر میں میرے قورماؤ نان نہیں ہے ہے گوشت بند ہونے کی ہے شکر خدا گوشت بند ہونے کی بدولت اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمان نہیں ہے اب گھر میں میرے کوئی بھی مہمال نہیں ہے اور ایک اور اتجازت قرب پیدا ہو رہا ہے وہ ملاحظہ کرے قرب کیسا کہ ساں میرا دکھ ہے ایک مزفر نگر کے حوالے سے چار مچنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں غدار ہمیں مجرم ہیں ہمیں غدار ہمیں غدار ہمیں مجرم ہیں ہر طرف سے ہمیں پہ پابندی تھوک میں ہمیں مرتے دنگوں میں اور ہماری ہوئے نصبندی ہمیں غدار ہمیں مجرم ہیں ہر طرف سے ہمیں پہ پابندی تھوک میں ہمیں مرتے دنگوں میں نصبندی اور ہمیں اچھا ایک اور چار مچنے آپ کی نظر کرتا ہوں کیونکہ آپ بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں از کر رہا ہوں دیکھیں صاحب ابھی بچے بھی بیٹھے ہوئے تو بچوں کے لئے خاص طور سے کیونکہ آج کل ایڈوانس بہت الیکٹونک کمپیوٹر دور ہے اور اس دور میں بچے اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ مشہارہ سن رہے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ اور اس کے علاوہ کوئی موبائل اگر ہو جائے تو والی صاحب اور پاپا جو ہے بچوں سے چلانا چلوانا چلوانا سیکھتے بچے کے سابی سے ہے اسے مشکل سے آسانی میں کرنے کے لیے بچوں کا سارا لینا پڑتا ہے جیسے کہ بچوں سے بھی ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر سوال پوچھ رہے تھے کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ ایک جنرل لولیس کا سوال تھا تو جیسی تیچر نے سوال پوچھا کہ بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ تو فوراں ایک بچے نے شیطان بچہ تھا اس نے فوراں ہاتھ اٹھا اس نے پوچھا کہ جی پوچھے کہ بیٹے بتاؤ شیر جو ہے انڈا دیتا ہے بچہ بچے نے فوراں جواب دیا کہ شیر تو جنگل کا راج ہے اس کی مرضی انڈا دے بچہ کیا بات پوچھے صحیح بات ہے بہت اچھا اس کے بعد اسے بیٹھا دیا اسے شیطان بچہ تھا اسے دھمکا کے بٹھا دیا اس کے بعد دوسرے بچوں کھڑا کے بچوں کہ لے آن کھڑو وہ بچہ کھڑا جی پوچھے کہ بیٹے کہاں پیدا ہوئے تھے کہ لے کہ چھے کو سلوکیا میں چھے کو سلوکیا بڑا ایک گنٹری ہے اس کا نام بڑا ٹاو کہ لے چھے کو سلوکیا میں کہ لے کہ سپیلنگ بتاؤ کہ لے پھر تو گوہ میں ہوا تھا اس کے بعد پھر اسے بچوں کو دھمکا کے بٹھا دیا ایک اور بچہ نیسار نام کا بیٹھا تھا تو نیسار نام کے بچوں کھڑا کیا اسے کھڑا کہ بیٹے آپ کھڑو تو کھڑا کہ جی پوچھے کہ بیٹے یہ بتاؤ نیسار کیسے پیدا ہوئے تھے تو نیسار نے جواب دیا جوانی جانے من حسین دلروبہ ملے دو دل جوان نیسار ہو گیا کیا کہنے بعد کو اب ملاحظہ کریں کہ صاحب میری جو پریشانی ہے اس کو چار مصروں میں ایک طریقہ اور پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں ایک تضمین پیش کر رہا ہوں تضمین ملاحظہ کریں کہ مظفر رزمی صاحب کا ایک شیر اس کا ایک مصرہ کے لمحو نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اسے تین مصرے لگائے ملاحظہ کریں ایک بار اسے میں نے بس آنکھ ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آنکھ ہی ماری تھی وہ پن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی ایک بار اسے میں نے بس آنکھ ہی ماری تھی وہ پن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اببہ ہوں لمحو نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی بہت اچھے لمحو نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی اور ایک اور تضمین دیکھیں کہ ایک بہت پرانی کاہوت ہے ہمارے ہاں شاید آپ لوگ بھی جانتے ہیں بہت روزمرہ کی زبار میں استعمال ہوتی ہے سو سنار کی ایک لوہار کی جب سنی تو اس پہ تین میسے لگے ہیں ملاحظہ کریں کہ اولاد 101 تھی جو ایک لوہار کی کیا کہنے ہے اولاد 101 تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے بہت اچھے بہت اچھے میں سے بولے دولت ہے پیار کی بیوی کا تھا جواب بھٹھی دو ماں ان میں 100 سونار کی بس ایک لوحار کی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے مشکل تو وہ یہ دیکھا کہ 100 سونار کی کو ہمالکہ کوؤ کرتی تو وہ فون کر کے ان throttle شک کرتی رہتی اکثر پوچھتی تھی کہ How تو Mobile کیسے اس کیسسٹم ہو گیا جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے میاں کا ہے انہوں نے فون کیا انہیں کہا ہو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ سائیکل پہ کہ گھنٹی بجا کے دکھاؤں گھنٹی بجا کے ثبوت دیتے تھے تو یقین آجاتا تھا اس کی آواز سے پھر دو گھنٹے بعد فون کیا انہیں کہا ہو کہ لے کار میں کہ لے ہورن بجا کے دکھاؤں اب صاحب وہ پریشان ہوں نے سوچا میں بھی تو چیک کروں اپنی بیوی کو تو انہوں نے وہی سے فون کیا کہ بیگم کہا ہو کہ لے برشی خانے میں کہ لے مکسی چلا کے دکھاؤں اگر مکسی چلا کے دکھائی تو نہیں یقین آگیا پھر دو گھنٹے بعد کہ کہا ہو کہاں رسوئی میں کہاں مکسی چلا کے گر پھر مکسی چلائی پھر دو گھنٹے بعد فون کیا کہ بیگم کہا ہو کہ لے برشی خانے میں کہلے مکسی چار پانچ مرتبہ یہی مکسی ہے اتفاق سے شام کو گھر جلدی پہنچ گیا جیسی دروازہ بجایا تو نوکرانی نے دروازہ کھولا انہوں نے ان کی بیگم نے نہیں کھولا تو نوکرانی سے پوچھا کہاں ہے کہلے کون کہلے میری بھائی میری بیگم کہلے وہ تو صبح ہی نکل جاں مکسی لے گئے بہت اچھے بہت ہو اب ملاحظہ کریں میرے بھائی نے فرمائش کی تھی ہمارے جعوید آسی صاحب نے حقلے سے متعلق کیونکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو جی جی ہاں وہ ضرور پڑی بڑا طویل سفر اور اس کے بعد آپ کی خدمت آپ تمام وہ یہ کہ صاحب حقلے سے متعلق ہے غزل پیش کر رہا ہوں مجھے آئیڈیا جو ملا ہے حقلے کا وہ میرے دوست ہے وسیم بھائی حقلہ کے بولتے ہیں میری ساتھ رہتے ہیں اور حقلہ جو ہوتا ہے بڑا سیدھے قسم کا آدمی ہوتا ہے اس لیے کہ اپنی بات پوری نہیں کہہ پاتا دوسرا آدمی اس کی بات پوری کر جو وہ اٹک جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرا آدمی اس کی بات ہے اب دیکھیں صاحب وسیم بھائی کی بات جو ہے وہ سنیں اس کے بعد بات ہے کہ وہ صاحب وسیم بھائی کا جھگڑا ہو گیا چوپلے پہ چورہے پہ اور وہ ہاتھ آپ آئی تو روک چکی تھی لیکن جب میں پہنچا تو گالی کلاؤ چل نہیں تھی اور وہ یہ حالہ تھی یہ تھے کہ وہ آدمی بدستور گالی دیے چلا جا رہا تھا اور اب وسیم بھائی ایک طرف خاموش کھڑے ہوئے تھے میں نے ان کی حسنار دوست ہونے کے ناتے کا وسیم بھائی دو گالی یاں بھائی گھبراؤ مد میں کھڑا ہوں گا ہوں گا ہوں وہ سی بھائی نے گھالی نہیں دی رہا ایک طرف کو چل دی ہے اور میں ان کے ساتھ ساتھ اگلے چوپلے چورہے پر جا کے وہ لے کھلے بھائی دوست ہی اکھلے بھائی اٹھا میں نے بھائی جھگڑا تو وہاں ہوا گالی یہاں دے رہا اور میں تمہاری ساتھ تھا تو گھبرانی کیا بات تھی یہ بات نہیں ہے شروع تو وہیں کری تھی نکلی یہاں آنکر تو یہ یہ پریشانی حکلے کے ساتھ بہت آتی ہے اور ایک پریشانی تو ایسی آئی وسیم صاحب وسیم صاحب میرے ایک اور دوستوں ان کے حکلے وہ بھی حکلا کے بولتے ہیں اور اتنے حکلا کے بولتے ہیں کہ ان کی شادی ہو گئی اور شادی کی پہلی رات جب وہ اپنی وائف کے پاس پہنچے تو وہ لمبا سا گھنگٹ نکالے بیٹھی تھی بیٹھ کے اوپر قریب پہنچے بیٹھ کے پہلے تو بیٹھنے کی اجازت مانگنے لگے حقلے تھے جب کوئی جواب نہیں ملا بڑی پریشان میں تھے کر کے ساتھ کیسے ان سے اجازت مانگو جب کوئی جواب نہیں ملا تو خود ہی بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد وہ جو بڑا سا گھنگٹ نکالے بیٹھیوں سے ہٹانے کیلئے کہنے لگے اب دیکھیں سچویشل گھر اونس کے پہنچے اور پہنچنے کے بعد جیسے ان کی بیٹھ کے پاس پہنچے لمبا سا گھنگٹ نگل بیٹھ سے پوچھا بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں بیٹھ جاؤں جب کوئی جواب نہیں ملا تو خود ہی بیٹھ گئے بیٹھ گئے ہٹا دو اچھا گھونگٹ کے اندر سے ایک دم آواز تھوڑے دیر کے بعد آئی کہ تم ہی ہٹا دیتے ہو کمال ہو گیا تم تو میری بین نکلی بہت اچھا بیٹی سے شاتون کا پھٹائی جو ہی ان کی وہ ملے مایوس بلکل میں نے کہا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے مطلع پیش کیا مطلع بلہ جا کریں کہ اسہارے آرزوپے میں پیٹا گیا الگ کیا کہنے اسہارے آرزوپے پیٹا گیا الگ اسہارے آرزوپے میں پیٹا گیا الگ والوں کا میرے سر سے سفایا ہوا بہت اچھے بہت اچھے اب شیر ملاحظہ کریں کہ زوردار تعلیہ بجائیے سجاد صاحب کے لئے کیا کہنے بہت شکریہ بہت مہربانی بہت اچھے سنیں اب یہ شیر ملاحظہ کریں کہ محمد پوچھیں کہ کیسی خیامت گزر گئی بھائی بھائی جب اس کا مجھ کو پکڑ لے گیا الگ بہت اچھے بہت اچھے محمد پوچھیں کہ ایسی خیامت گزر گئی بہت اچھے بہت اچھے اچھے ایک شیر اس میں ایسا بھی ہوا بہت اچھے 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 کہ ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا دوجا چوری کا دھندہ کرتا ہے ہے تیسرا بھی کماؤں میرا جو مشہروں کا چندہ کرتا ہے بہت اچھے بہت اچھے ہے تیسرا بھی کماؤں میرا اچھے ہمارے آج کا سرسریہ ڈے کا مشہرہ جو ہر سال سجاتے ہیں لیکن کچھ مشہرے ایک آمدنی کا ذریعہ بھی ہو گئے ہیں کئی لوگ اس طریقے سے کرنے لگے ہیں تو اس کے لئے مطلع پیش کر رہا ہوں کہ شائروں نے کلام کی کھائی شائروں نے کلام کی کھائی آپ نے انتظام کی کھائی اور عمر گزری ہے چمچہ گیری میں زندگی بھر سلام کی کھائی کیا کہنے عمر گزری ہے چمچہ گیری میں زندگی بھر سلام کی کھائی اور یہ شیر دیکھیں کچھ شیر ایسے بھی ہوتا ہے شائر کے ساتھ کے دلیں صدموں کے بوجھ اٹھائے ہیں دل نے صدموں کے بوجھ اٹھائے ہیں اکن نے تو حرام کی کھائی اور ایک مرچی نے کر دیا جھنجٹ ایک مرچی نے کر دیا جھنجٹ صبح نکلی ہے شام کی ایک مرچی نے کر دیا جھنجٹ صبح نکلی ہے شام کی کھائی اور دیکھیں صاحب کہ آج کل کا حصہ بھی ہے ایک لڑکا ٹی وی دیکھ رہا تھا اپنے گھر میں تو ایک تفاق سے یہ ہوا کہ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ پیچھے سے والی صاحب نہ آ جائے بار بار چینل بدلنا تھا ایک فیشن شو چینل ہوتا ہے فیشن شو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی اروانی اپنے لڑکی ادھر سے کم کپڑوں میں ادھر سے ادھر سفر کرتی ہیں وہ اپنا فیشن شو میں رہن پر چلتی ہیں تو وہ اس در سے وہ دیر تارا لیکن والی صاحب پیچھے کا دروازہ کھلا تو والی صاحب بھی آ گئے انہوں نے دیکھا کہ دیر تک تو وہ بھی مزہ لیتے رہے اس کے بعد پھر اسے دھمکا ہے اے کیا دیکھ رہا ہو تم گھبرا گیا کہ لے بھائی یہ تو بہت غریب ملکیں ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں وہ میں نے لگ گیا میرے سے غلطی سے انہیں یقین آ گیا کہ واقعی کوئی غریب ملک کا چینل ہے وہ اندر چلے گا پھر واپس آئے کہ لے بیٹے جب اس سے بھی زیادہ غریب آنے تو مجھے بتا جائے اب ملاحظہ کریں کیا کہنے بھائی بہت وہ تیرے دیوانیں کم رہ گئے تیرے دیوانیں کم رہ گئے کم رہ گئے صرف اب بار ہم رہ گئے تیرے دیوانیں کم رہ گئے صرف اب بار ہم رہ گئے اور یہ شیر بھی ملاحظہ کریں صرف اب بار ہم رہ گئے اور سالے گھر میں پڑے کھاتے ہیں سالے گھر میں پڑے کھاتے ہیں ناج اٹھانے کو ہم رہ گئے سالے گھر میں پڑے کھاتے ہیں ناج اٹھانے کو ہم رہ گئے اور دیکھیں صاحب آخر میں چال مصر اور آپ کی نظر کرنا ہو اسی حوالے سے کیونکہ ہوا یہ کہ صاحب ایک کاری صاحب نے نیکہ پڑھایا اور نیکہ کے دوران جیسی نیکہ مکمل ہوا تو کاری صاحب سے لڑکے نے پوچھا لڑکا لڑکی سامنے بیٹھوئے تھے لڑکی نے گھونگٹ نکالا ہوا تھا تو جیسی نگلی کا مکمل ہوا تو کاری صاحب نے پوچھا لڑکے نے پوچھا کاری صاحب کیا ہدیہ دیا جائے کہ اللہ آپ نے اپنی بیوی کو تو دیکھا ہوگا کہ اللہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ سے پیسے دے دیجئے جتنی بھی خوبصورت خیر صاحب اس نے واقعی اپنی بیوی کو دیکھا تھا تو اس نے صرف دس کا نوٹ نکال کے ان کے ہاتھ میں دے دی انہیں بڑی مایوسی ہوئی دس روپے دیکھ کے لیکن شرط تھی جیسی دونوں اٹھ کے گئے لڑکا پہلے اٹھ کے چلا گیا لڑکی جیسے اٹھی تو کاری صاحب کازی جی نے بھی اس کی شکل دیکھ لی جیسے اس کی شکل دیکھی تو لڑکے کو وازی بیٹے ہی دھر آؤ کہلنے جی کہلنے باقی پیسے لیتے جاؤں بہت اچھے بہت ہو اب ملاحظہ کریں ایسی حوالے سے چار مچنے کے میری ساتھ جو بہت ہے کہ شادی کے مسئلے پہ یہ جھنجھٹ کی رائے ہے شادی کے مسئلے پہ یہ جھنجھٹ کی رائے ہے لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو شادی کے مسئلے پہ یہ جھنجھٹ کی رائے ہے لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو ایک اور بات کا بھی ذرا رکھنا یہ خیال ہو وہ کسی بھی گاؤں کی کٹھا اور کی نہ ہو بہت اچھے بہت اچھے گاؤں کی کٹھور کی نہ ہو اور آخر میں چار مصرے کہ زندگی سے اب تو میری شرم غارت ہو گئی اب مجھے بیوی سے پٹنے میں مہارت ہو گئی زندگی سے اب تو میری شرم غارت ہو گئی اب مجھے بیوی سے پٹنے میں مہارت ہو گئی اور ٹائلٹ میں اس قدر رویا ہوں ان حالات میں روتے روتے آسووں سے ہی تہارت ہو